اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال چل ہیں آپ سب کے امید ہے جی آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے جی ابراہیم کی بردے آج ابراہیم جو ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس کی بردے ہے اور وہ آج جو ہے وہ دو سال کا ہو چکا ہے ویلوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے اور بس جی یہاں پہ جو بچے تھے وہ یہاں پہ کریم بیٹ کر رہے تھے سب سے جو کیوٹ مومنٹ ہوتا ہے وہ کیک بنانے میں یہ ہوتا ہے بچے سب جو ہوتے ہیں وہ بڑی آرام سے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کیک بنانے میں تو یہاں پہ جو ہے وہ کیریم سب سے پہلے جو تھی وہ میں نے بیٹ کر لی تھی بچوں نے ساتھ مل کے اور اس کے بعد یہاں پہ جو تھے انڈے ان کو میں نے بیٹ کر لیا تھا اور اس کی رسپی میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے آپ میرے پچھلے ویلوگ میں دیکھ سکتے ہیں کیک کی بردے کی تو اس کے ساتھ میں نے جو ہے اس میں ڈال لیا تھا سارا مکسچر ایک تین والے ڈبے میں یہ جو بسکٹ والا ڈبا ہوتا ہے نا اس میں ڈالا تھا میں نے اور اس میں جو کیک ہوتا ہے نا وہ بہت مزے کا اور سوفٹ بن جاتا ہے تو بس جی اس میں جو تھا میں نے سارا مکسچر ڈال کے اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا جی تھوڑا تھوڑا ٹیپ کرنے کے بعد اس کو میں نے جو تھا وہ پتیلے میں رکھ دیا تھا تو یہاں پہ اس کو رکھنے کے بعد اس کے پر جو تھا میں نےہیوی چیز کے طور پہ میں نے جو تھا وہ توہر رکھ دیا تھا بس جی یہاں پہ جو کیک تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا اس کے بعد کریم وغیرہ جو تھی وہ اس کے پر میں نے لگا لیے اس کے بعد تھوڑی بہت جو تھی وہ ڈیزائننگ وہ کرنی تھی اس کے لیے میں نے جو تھی 1M کی نوزل لے کے اسے اس کے فلاور چھوٹے سے بنا لیے تھے بس اس کے بعد جی یہ بنایا تھا میں نے کیک رات میں کیونکہ جو کیک ہوتا ہے نا وہ تھنڈا ہو تو زیادہ مزے کا لگتا ہے اگر فریش فریش اسی ٹائم بنا کے وہ تھنڈا نانا ہو تو اس کا مزہ نہیں آتا اس وجہ سے جو کیک ہے وہ میں رات میں بناتی ہوں اور نیکس جو ہوتا ہے وہ ہم کٹنگ کرتے ہیں تو کیک وغیرہ جو تھا وہ یہاں پہ بن چکا ہے اس کے بعد جو میں بنانے لگی تھی یہاں پہ بریانی اس کے لئے جو چکن تھا وہ میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ میں بریانی جو تھی دہیئے اس کا رائے سا ساتھ بنا رہی تھی اور جو بھی بریانی کی چیزیں تھی اس کو میں نے چوپڑم میں ڈال کے تو وہ چوپ کر لیا تھا سب سے پہلے یہاں پہ اونین الساکم میں نے چوپڑ کر لیا تھا چوپڑ میں ڈال کے اس طرح سرزا تھا وہ کافی ایزی ہو جاتے تو اس کو میں نے کہتے کے بریانی کے سارے مساءلہ گا sip Orch qui ہر چیز کو جو تھا وہ چپ ایک چھپ میں ڈال کے نہ سافر اچھا texto اس نے کہا مساگے سالان تجال کامٹ ایک زیادہ اس نے اس کو ہمارضی کیا دیشت کرنا کرو cuboک stumbled میں ملتییکی تھی کیونکہ جب میں ملتی DID کیا برحالی ہے تو وہ رات کے سو ہماری ہے مرچ کا اتنا کبھی تیز ہو جاتی ہے تو وہ بچے نہیں کھاتے بلکل بھی تو جو مہینہ تو تھی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے تو گلا بھی جو میرا ہے وہ تھوڑا سا خڑاب ہے تو یہاں پہ بریانی کا مسالہ بن چکا ہے اچھے سے بس اس میں میں نے اب بریانی مسالہ ڈال کے اس کو اچھے سے جو ہے وہ ڈن کر دی ہے نمک مرچ وغیرہ جو تھی وہ میں نے اتنے آرام سے ڈالی تھی اس میں کہ جو مرچیں ہوں اس میں زیادہ بلکل نہ ہو جائیں لیکن شکر ہے ٹھیک دی تھی بس اس کے بعد یہاں پہ جو تھا وہ میں نے دین کر آئی تھا اس کا سمان میں نے آیا تھا اس میں میں نے ہری مرچ دھنیا زیرہ نمک نمک نہیں اس کو ڈال کے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور اچھے ہیدھر میں نے اس میں نمک بالکل نہیں ڈالا تھا اور نمک جو تھا لہا وہ میں نے جب اس کو سرب کرنا تھا لہا تب ڈالا تھا تو اس سے یہ ہوا تھا کہ چٹنی تھی بلکل بھی پتلی نہیں ہوئی تھی اور یہ میرا بڑے بوائی جو ہے یہ بیٹھا ہوا اس کو بوک لگی ہوئی تو اس کو میں نے کھیڑا کٹ کے جائے چلو سو جو اب چلو سو جو شاہ باش ابراہیم چلو سو جو سو جو درامے دیکھو اس کے درامے دیکھو چلو سو جو پھر مممہ فیٹر دیکھو چلو سو جو سو جو پھر مممہ تیہ چلو سو جو تھے وہ بھیگ چکے تھے اب میں ان کو بوائیل کر دوں اور جو بریانی ہے اس کے لیے یہاں پہ میں نے ٹماتر ہریمیچو اور لیموجے وہ کٹنگ کر کے رکھ لیا اور جب میں تیہ لگا ہوں تو اس میں میں اس کو لگا لوں گی اور اس طرح سے جو بریانی ہوتی رہوں مجھے بہت مزے کی لگتی ہے مجھے بریانی میں ٹماتر ہریمیچو اور یہ ٹماتر جو تیہ نیے چیزیں بہت پسند ہیں اچھا جی یہاں پہ جو کیک ہے اس کی تھی یہ فائنل لوگ یہ میں نے بنایا بہت مزے کا بنا تھا اور اس کے ساتھ جاد being سب سے پہلے کھائی ایچھی گول گاپ پہستو سب نے بچوں کو یہاں کھو پہ باہت پسندے اس وجہ سے ہ ہمز پہ گول گاپ پہ انگواا لیا کھائیں ہم لگ گل گاپ پہ کھائیں سے آ听 گول گاپ ناگering بس ہم لوگ تھے اور جہاں پہ گلگوپے کھانے کے بعد کے کٹنگ کرنے کے بعد جی یہاں پہ کھانا ہے اور کھانے میں یہ بڑیانی ہے بہت مزے کی بنی تھی اس کے ساتھ یہ سیلر بگیارہ بس یہ سالن ہے بس جی یہاں پہ ورڈے پارٹی ہو جاتی ہے ختم اور جی ایک ماں جو تھی ہے وہ اتنی سٹرگل کرتی ہے اپنے بچے کے دن کو جو سپیشل بنانے کے لیے اس کو سپیشل فیل کروانے کے لیے صرف ہر ماں کرتی ہے ہر ماں اپنے حساب سے کرتی ہے جس طرح سے اس جیسے لگتا ہے اور ویڈیو میں جتنی یہ سموث نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جل جلدی کام ہو گیا ایسا بالکل نہیں ہوتا بہت محنت لگتی ہے اس کے بعد یہ جو ڈیر دو دن کی ویڈیو ہوتی ہے یہ سات سے آٹھ منٹ میں جو ہے وہ بنائی جاتی ہے تو جانے سے پہلے آپ نے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا کمنٹ بھی لازمی کیجئے گا اور یہ ما شاء اللہ سے یہ جو ساری میں یہ بیٹر ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ما ش ہوتاس ہے لیکن اس کو ٹی وی کا بہت پتہ ہے اور یہاں پہ بچے وغیرہ جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں تو بس جی یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جانے سے پہلے میں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ